بسم اللہ الرحمن الرحیم پنکاروں کی شادیاں تقریبات میں سادقی ایک اچھی روایت کا آغاز ڈراموں کی مقبول پنکارہ مدیحہ امام پیا دیس صدھار گئی تحریر اختر علی اختر نئی نسل کے پنکاروں کے شادیاں کا سلسلہ جاری و ساری ہے خوش آئند بات یہ ہے کہ شو بزنس کی چمکتی دنیا کے پنکار شادی کی تقریبات پر لاکھوں پر خرچ کرنے کی بڑائیں سادقی سے گھر بسا رہے ہیں یہ ایک اچھی روایت کا آغاز ہوا ہے اس سے معاشرے میں کافی بہتری کے امکانات روشن ہو گئی ہیں پنکاروں کے مدہ ان کو فالو کرتے ہیں ڈراموں کے سٹارز بھی آپس کی شادیاں بھی کچھ کامیاب ہو رہی ہیں کچھ اختلافات کا شکار ہو کر نکام ہو رہی ہیں ان نئی نسل کے پنکاروں کو بس اتنا یاد رکھنا ہوگا کہ شادی بیا بچوں کا کھیل نہیں ہے اور یہ دو انسانوں کی زندگی کا سوال ہوتا ہے اس لیے سوچ سمجھ کر جیون ساتھی کا انتقاب کرنا چاہیے جس طرح سجل علی، آہد رضا، سائرہ شہروز، فیروز خان، عمران اشرف، آمنہ محبوب، آمنہ شیخ، محب مرزا اور دیگر فنکاروں کی طلاقوں کے بعد مدہ اداس ہو گئے تھے امید ہے کہ اب اس طرح کی خبریں سامنے نہیں آئیں گی کیونکہ ایسے خبروں سے ان کی شورت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ دوسری جانب علی انساری، سبور علی، ہبا بخاری، آئیزہ خان، دانش تیمور، ایمن خان، فاطمہ اپنندی، کمور ارسلان، حیرہ مانی، اکرائی یاسر حسین کی شادنیاں کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں ٹیلی ویزر ناظرین کے لیے ایک خوش خبری یہ ہے کہ پچھلے دنوں ٹرامو کی مقبول فنکارہ مدیحہ امام بھی پیا دیز صدار گئیں انہوں نے تمام رسوم ساگی صدا کی نہ مہندی پر پانی کی طرح پیسہ بھایا گیا اور نہ ہی بارات اور ولیمہ کی طرح طرح کے خانوں پر بے انتہا دولت خرج کی گئی مدیحہ امام نے شادی کی خوش خبری سوشل میڈیا کے ذریعے خود دی مدیحہ امام نے اپنے انسٹا کرام ہینڈل سے تصاویر پوسٹ کی اور اپنے شادی کی اطلاع دی تصاویر میں انہیں دولھن کے لباس میں اپنے دولھا کے ساتھ انتہائی خوش دیکھا جا سکتا ہے اداکارہ نے انسٹا کرام پوسٹ کے کیپشن میں لکھا ہے کہ میں نے شادی کارلی ہے مدہہوں سے درخواست ہے کہ ہمیں آپ لوگ اپنی دعوے میں ضرور یاد رکھیں کیونکہ ہم زندگی کے ایک نئے سفر پر چل پڑے ہیں ان کے شریک حیات موجی بسر بالی وڈ کے ایک ٹیلینٹڈ پروڈیوسر اور فیلم میکر ہیں انہوں نے بطول لکھاری اور پروڈکشن مینجر بھی کام کیا موجی بسر نے اپنے شو بزنس کیاریہ کا آگاز گراجیویشن کے دوران بالی وڈ کے ایک پروڈکشن کمپنی سے کیا تھا اس کے بعد ان کے کام کو خاصی پدیلائی ملی بعض آزان مدیہ امام نے اپنے شریک حیات کے بارے میں ان خبروں کی تبدیل کی کہ ان کا تعلق باری وڈ سے ہے دوسری جانب مدیہ امام کے کیاریر پر ایک نظر ڈالیں تو انہوں نے چند برسوں میں ٹی وی ناظرین کے لئے جیت دیئے وہ ٹی وی ڈراما میں جو کردار پر فرم کرتی ہیں جس میں ایسی روح کھونگ دیتی ہیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا ہے ان کا شمار ان خوش نصیب فنکاروں میں ہوتا ہے جنہیں ٹی وی ناظرین نے ابتدار ہی میں شورس کے آسمان پر گنجا دیا انہیں اپنے شو بیزنس کیاریر کی ابتدار میں ہی ٹیلی ویزن انڈسٹی کے منجے ہوئے فنکاروں کے ساتھ لیڈ رول کرنے کا موقع ملا مروح ڈراما ٹیکٹر پہیم برنی کے ڈرامے اشک میں تیرے میں مدیہ امام نے ازفر رحمان اور محوش حیات جیسی سپر سٹار کے مددے مقابل جم کر ادا کاری کی لائی بے کے کردار میں جاندار پرفارمنس کا امدہارہ کیا مدیہ امام نے ابتداء میں بطور پی جے اور میزمان اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا اور پھر چند برس بعد وہ ڈراموں کے جانب آئیں مختلف میکزین کے لیے مارڈلنگ اور پیشن شوز میں بھی حصہ لیا ٹی وی کمرشل بھی کیے مدیہ امام کا سفر ایک لنہے کے لیے بھی تھما نہیں پر مسلسل ٹی وی سکرین پر اپنی بیر ساکتہ اور مسلومانہ پرفارمنس کی بددورت آہستہ آہستہ صفحے اول کی پنکارہ کرانے لگیں جیو کی سکرین پر جگمگانے والا ڈراما سیریل دہانی نے تو مدیہ امام کی قسمت بدل دیتی معروف لکھاری آشم ندیم کے لکھے ہوئے ڈرامے دہانی میں مدیہ امام نے نئی نصر کے مشہور اداکار سمی خان کے مدیم کو مقابل لیڈ روڈ کیا اس بارے میں مدیہ کہتی ہیں کہ دہانی میری اب تک کی زندگی کا یادگاہ ڈراما ثابت ہوا ہے مجھے اس ڈرامے نے شو بزنس انڈسٹی میں پچان دی اس کے بعد میری کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک خدرت کی مہربانی سے جاری ہے مدیہ امام کو جیو کی سکرین زیادہ راس آئی ہے انہوں نے زیادہ تا ڈرامے جیو سے ہی کیے جیو سے ان کا ایک اور شاہ کا ڈراما بابا جانی تھا جس میں انہوں نے نیمرا کا یادگاہ کردار امدگی سراد کیا اس ڈراما سیریر میں سنیر اداکار فیصل پراشی سویرہ ندیم اور سبا حمید کی مجودگی میں مدیہ امام نے اپنی مجودگی کا پور افساد سلایا نیمرا کی کردار میں ایسی لا جواب اداکاری کی کہ ناظرین کے دل جیت لیا 2019 میں جیو فی سے ان کا کامیاب ڈراما میرا رب وارس آن ائر ہوا جس میں آئیشہ نامی مذہبی دردی کا مشکل کردار خوبصورتی سے نبھایا مدیہ نے ہجاب میں غیر معمولی اداکاری کر کے سب کو ہیران کر دیا اس ڈرامے میں ان کے مدرم قابل دانش تیمور ایرو تھے مدیہ نے میرا رب وارس کے ایک ایک سین میں حقیقت کا رنگ بڑھا اس ڈرامے میں انہیں مرکزی کردار میں بے حد بسند کیا گیا مقدر ڈرامے میں مدیہ نے رائمہ کا روح میں نظر آئیں اور ایک مرتبہ پھر فیصل پریشی ان کا سامنے تھے مقدر بھی ان کی یادگار پرفارمنس کے وجہ سے ناظرین تو یاد ہے مدیہ امام نے نئی نظر کے پیشتر ہیروز کے ساتھ کام کیا دشمن جان میں وہ محب مردہ کے ساتھ جلوہ گار ہوئیں ٹیلویزن ڈراموں کے علاوہ انہوں نے ٹیلی فلموں اور بالی وڈ کی ایک فلم ڈیجر مہا میں تیرہ برس کی لڑکی کا قردہ ادا کیا اس بہارتی فلم میں منیشہ کوئر والا بھی ان کا ساتھ تھیں مگر مدیہ نے کسی سے مرعوب ہوئے بغیر ڈم کا اداکتاری کی وی جے مادلین ٹی وی اور فلم میں کامیابی کے بعد اب وہ مسیح کی دنیا میں بھی کام کرنا چاہتی ہیں نام اور ہدایتکارہ مہرین جبار کی ڈیجٹل فلم ایک چھوٹی لف سٹوڑی میں وہ نئی نسل کے ہیرو بلال عباس خان کے مقابل کام دیا امید ہے کہ مدیہ امام کا شادی کے بعد کا سفر کامیاب رہے گا کیونکہ انہوں نے شورس کی پلندی پر پہنچنے کے بعد شادی کا فیصلہ دیا ان کیوں کلی پر پہنچنے کی